بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک کرنک سینسر ہے کرنک سینسر بہت خاص بہت اہم سینسر ہے آج اس پر کوشش کریں گے بہتر سے بہتر روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ تو کرنک سینسر انجین کے رپی ایم ناپنے کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ کرنک سے ایک خاص دوری پر لگا رہتا ہے اور اس سے ایک خاص دوری پر کرنک سینسر لگا ہے یہ دوری ایک مخصوص دوری ہوتی ہے ملکہ خاص دوری ہوتی ہے یہ اگر زیادہ نزدیک ہو گئی تب بھی کرنک سینسر کام ہو سکتا نہ کرے اور یہ زیادہ دوری ہو گئی تب بھی ہو سکتا ہے کرنک سینسر کام نہ کرے تو یہ خاص اور مخصوص دوری پر اسے سیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا اہم کام ہوتا ہے انجن کے آرپی ایم بتانا تاکہ ای سی ایم اپنا کام آگے سٹارٹ کر سکے تاکہ فیول انجیکٹر کو کوائلز کو فیول پمپ کو سگنل پلس پروائیڈ کریں تاکہ آگے گاڑی سٹارٹ ہوں اگر یہ کرنگ سنسر آپ کا کام نہیں کرتا یہ خراب ہو جاتا ہے تو ہماری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اس کے بغیر سگنل ملے گاڑی سٹارٹ کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں گاڑی تو کرنگ کر رہی ہے لیکن سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے یعنی سیلف لگا رہے تو سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ای سی ایم یہ سمجھتا ہے کہ کرنگ ہوئی نہیں رہا ہے گاڑی کے اندر انجن گھوم ہی نہیں رہا ہے جبکہ وہ انجن گھومتا ہے لیکن ہمارے ایک سر جو ہے اس سگنل کو بولٹ کے روپ میں ای سی ایم تک پہنچا نہیں پاتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اوپر ڈیسٹ آگئی ہو سکتا ہے اس کے وائر اوپن ہو گیا ہو سکتا ہے یہ خود خراب ہو گیا تو اس کی کئی ریزن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اس کی جو ٹیت کو ریڈ کر کے تاکہ وہ انفارمیشن آگے تک پہنچا ہے وہاں پہنچ نہیں پاتی اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو پاتی اور بہت اہم رول ہیں شروعات میں اس کا رول ہے اور اس کے خراب ہونے پہ کیا ہوتا ہے کبھی 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 تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پک اپ کی پرابلیم ہو گی ہوتا ہے گاڑی کے پک اپ پرابلیم ہے تب بیس کے جاسکتی ہے کبھی کبھی کیا ہو رہا ہے کہ گاڑی کافی سیرف لگانے پر سٹارٹ ہوتی ہے اور کئی کئی بار سیرف لگاؤں تب گاڑی سٹارٹ آ پتی ہے سٹارٹ ہی نہیں ہوتی ہے یہ بھی اس کرنک سینسر کرنک سوفٹ سینسر کے کارڑ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی گاڑی بہت لمبا سیلف لیتی ہے اور اس میں جب ہم اسکین کرتے ہیں تو الگ الگ طرح کے کوڈ آتے ہیں کیا کہ وہ کیا کوڈ ہوگی انشاءاللہ تلا بھی ہم آپ کو اس کے بارے میں ضرور روشنی ڈالیں گے ایک بار اور سن لیں اس کا جو مین کام ہے انجن کے آرپیم بتانا اگر یہ خراب ہو جائے تو ایسیو کو انجن کے آرپیم نہیں معلوم ہو پائیں گے ٹھیک ہے نہیں معلوم ہو پائیں گے اور ایسیو آگے اپنا کام نہیں کرے گا کیوں گاڑی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو سٹارٹنگ کے وقت ایک خاص آرپیم کی ضرورت ہوتی ہے کسی میں 120 آرپیم چاہیے سٹارٹنگ کے لیے 250 آرپیم چاہیے 200 آرپیم چاہیے تو وہ آرپی ایم ہو جائیں گے تب ہی گاڑی سٹارٹ ہوگی تو یہ بات بلکل کلیر ہو گئی ہے کہ جب تک آرپی ایم کا سنگنل نہیں مل جائے گا اسی ایم کو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اور ایک خاص آرپی ایم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے تحت ہی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اب یہ جو ویل ہے اس کے ٹیتھ ہیں اگر اس کے یہ ٹیتھ ٹوٹ جائے گوی یا تیڑا ہو جائے تب بھی کرنگ سنسر اس سگنل کو اس کے آرپی ایم کو ریٹ نہیں کر پائے گا اور آگے نہیں بیچ پائے گا یا اس پلیٹ کے اوپر کوئی آئل آجائے یا کسی طرح کا ٹیتھ میں کچھرا فز جائے تب بھی کرنگ سنسر کام نہیں کرے گا کچھ گاڑیوں میں تین وائر کا ملتا ہے اور کچھ گاڑیوں میں دو وائر کا ہوتا ہے ایک تو فائر بولٹ آٹ ہوتے ہیں اسی ایم کے لیے ٹھیک ہے اور ایک گرونڈ ہوتا ہے اور بارہ بولٹ اگنیشنس آتی ہے سپلائی جیسے ہم آن کرتے ہیں تب سپلائی بارہ بولٹ آتی ہے تو تین طرح سے یہ ملتا ہے اگر مان لیجیے کسی نے انجن میں بانہ دوبارہ انجن وغیرہ تیار ہوا اور اس کی صحیح سے ٹائمنگ سیٹ نہیں کر پایا بندہ ٹھیک ہے اب کرنگ سنسر ورک نہیں کرے گا ایسے میں اگر اسکینر بھی آپ لگا رہے ہو اس پر ریڈ کر رہا تو اس پر بھی کوڈ نہیں آئے گا کوئی کوڈ ہی نہیں آئے گا ریڈ ہی نہیں کرے گا وہ کیا پروبلم ہے تو کرنگ سنسر بھی تب ہی ورک کرتا ہے ٹھیک جب ٹائمنگ مگار ہے پروپر ٹھیک ہو یہ ایک مگنیٹک ہوتا ہے اور کرنگ سے کچھ خاص دوری پر فٹ رہتا ہے تب بایا مگنیٹ کے ذریعے یہ اس رپیم کو ریڈ کرتا ہے سنس کرتا ہے اگر یہاں پر کسی طرح کی ڈسٹ آ جاتی ہے یا کچھ زیادہ آئل وغیرہ آ جاتا ہے تب بھی یہ اس کو ریڈ کرنے میں پروبلم کرتا ہے تو اگر گاڑی سٹارٹ وغیرہ نہ ہو یا لمبا سیلف لے تو ہمیں پہلی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کو نکالیں باہر اور نکالنے بعد کپڑے وغیرہ سے سساف کرنے دوبارہ لگائیں ٹھیک ہے تو خراب بھی ہو جاتا ہے اس کی وائرنگ بغیرہ بھی اکثر ورن بغیرہ ہو جاتی ہے تین پنے ہوتی ہیں کسی میں دو بھی ہوتی ہیں اب وہ کیا ہے پنے اس میں ایک تو 5 بولٹ سپلائی ہو گئی یہ 5 بولٹ ہو گئی ٹھیک ہے ایک گرانڈ ہو گئی جو گرانڈ ہو گئی اور ایک جو سگنل ہو گیا وہ سیدھے ECM کو جائے گا مثلا اس سگنل کے روپ میں بولٹ کے روپ میں یہ ECM کو پتا چلے گا کہ کتنے رپیم ہے 200 رپیم ہے 150 رپیم ہے کتنے رپیم ہے یہ سگنل اگر آپ سیاروں پہ دیکھیں تو اس کا یہ سگنل اس طریقے سے یہ بنتا ہے بہت اچھے سامنے کوشش کرنا آپ بہت اچھے سے دیکھئی دن آپ یہ کیا ہے کہ ہم نے گاڑی ہماری سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی ٹھیک اب وہ ہم نے اگنیشن آن کیا تو سب سے پہلے ہم نے یہ لائٹ دیکھیں یہ ہماری چیک لائٹ ہے ٹھیک سیکیورٹی لائٹ ہے ویری گوڈ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہماری منڈیٹری ہے ضروری ہے شروع میں کیونکہ گاڑی سٹارٹ نہ ہو تو ان کا بھی سیکیورٹی بغرہ کا بھی ایک اہم رول ہے ٹرانسپونڈر ہے کی ہے وغرہ وغرہ تو یہ ہے ٹھیک اوکے اب ہم سیلف دیں گے اور سیلف دیتے سمیں سیلف دیتے سمیں سیلف دیتے سمیں یہ ارپی ایم بالا جو سائیڈ ہے اس کی حلکہ سے نیڈل اوپر آنا چاہیے حلکہ تا ہلنا چاہیے اگر یہ ہل رہا ہے تو آپ یہ مان لیجیے آپ کا ٹرینک سینسر ورک کر رہا ہے اگر یہ بلکل مومنٹ نہیں کر رہا ہے نیو گاڑی میں جو نیو گاڑی آ رہی ہیں ان کی بات ہے ٹھیک ہے پرانی گاڑی میں کیا ہوتا تھا جو رپی ایم ہے پروپر گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد ہی ورک کرتا ہے پروپر گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تب ہی یہ ورک کرنا شروع کرتا ہے لیکن جو لیٹسٹ گاڑی ہیں مطلب دوہزار چودہ پندرہ کے آسپاس سے پہلے کے بھی تو اس میں کیا ہے کہ جیسے ہی ہم سیلف لگاتے ہیں تو یہ ہلکا ایسا مومنٹ کرتا ہے تو یہ اس بات کا انڈکیشن ہے کہ کہ ہمارا کام کر رہا ہے کرنک سینسر کام کر رہا ہے دوسری بات اب مان لیجیے کہ جو پرانی گاڑی ہے اب اس میں تو یہ تو باد میں ہی کام کرتا ہے ایرپی ایم بالا نیٹل باد میں ہی اٹھتی ہے تو اس میں ہم کیسے اندازہ لگائیں کیسے پتہ لگائیں گے کہ ہمارا جو کرنک سینسر ٹھیک ہے یا خراب ہے جیسے یہ لگا ہے ہنجن سپیڈ ہنجن کا سپیڈ کا مطلب یہ ہو گیا یہ کرنک ہے یہ بہت اچھا سے ذہنشین کر لیجی آپ کہ یہ کرنک ہے ٹھیک ہے اس کا نام نہیں ہوگا یہ سکینر ہے یہ سکینر کی ڈیٹیل ہے اور لائپ ڈیٹیل ہے ایک ہوتی ہے یہ آئیڈل پوزیشن پہ گاڑی سٹرڈ ہے ہماری اس سمیں تو اس سمیں انجن سپیڈ جو ہے وہ انجن سپیڈ دکھا رہا ہے 803 RPM 803 RPM 803 RPM جی انجن سپیڈ 803 RPM 803 RPM اوکے تو ضرورت کیا تھی ڈیزائر کیا تھی یہاں پہ ڈیزائر ہے ہماری 800 جو کہ ٹھیک ہے جو کہ ٹھیک ہے آرائٹ اب اس میں کیا ہے کہ جیسی ہم گاڑی سٹارٹ کریں سیلف پہ گاڑی ابھی ہماری اگنیشن ہو گیا ہم نے سارا کممینکیشن ہو گیا ہمارا سکینر کا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا اس اوپشن کو انجن سپیڈ اوپشن کو سلیٹ کر لیا اور اسی سمیں سیلف دیا اگر سیلف دیتے سمیں یہاں پر 200 یا 170 180 یا 250 کے اسپاس بلکل on the period of the timing of the self is starting that time یہاں پر 250 کے اسپاس یا 200 تب بھی ہمارا میسیج مل جاتا ہے کہ ہمارا کرنکس آف سنسر ٹھیک بار کر رہا ہے اوکے یہ ان کے لئے جہاں پر RPM گاڑی سٹارٹ پروپر سٹارٹ کام کرتا ہے اور کچھ گاڑیوں میں نئی گاڑی میں پہلے سے ہی کام کرتا ہے جیسی سیلف دو دکھانے لگتا ہے کہ تینجن گھوم رہا ہے تو یہ وہاں کے لئے ویکل سپیڈ الگ ہوتی ہے ویکل سپیڈ بہت ہی جب گاڑی ہماری چل رہی ہے یہ سمیں ایڈیل سمسل کی وجہادہ سب سے پہلے تو اس بات کو بہت اچھے ذہنشنگ کا لی دیئے کہ جو crank sensor کی کوڑ ہے جو کوڑ ہے پی0335 سے سٹارٹ ہو کر پی0339 تک عمومن دیکھنے کو ملتے ہیں یہ یونیورسل کوڑ ہے یونیورسل کوڑ ہے پی0335 سے پی0349 تک ایک دو کوڑ ہے الگ الگ گاڑی ہوں جیسے فورڈ ہے یا مہندرہ ہے تو اس میں الگ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن عمومن ادھیک تر جو کوڑ دیکھنے کو ملتے ہیں وہ پی0335 سے لے کے پی0349 تک آگے دیکھیں آپ اس میں ہمارا پہلا کوڑ ہے اس میں پہلا کوڑ آگیا ہے ہمارا جی پی0335 اور یہ لکھا آرہا ہے cramp sharp جی ایک آڑی تھی جس میں کئی کوڑ تھی پروبلم بھی کئی تھی اور مہندرہ کی تھی تو اس میں کوڑ تھا ہے پی0336 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 یہ بھی کوڑ آپ کا crank سے تعلق رکھتا ہے آگے اگر ہم دیکھیں یہ کوڑ آتا ہے engine speed input circuit no signal یہ ایک universal کوڑ نہیں ہے یہ خاص مقصود کسی گاڑی کا ہے تو engine speed input circuit no signal اب engine speed engine speed کا مطلب ہو گیا crank soft ٹھیک ہے code ہے پی032727 universal نہیں خاص ہے یہ تو engine speed کا مطلب ہی crank soft sensor ہے اس بات کو ذہنشین کریں یہ مطلب یہ ہی ہے کہیں پر indian speed کے نام سے بھی آ سکتا ہے تو الگ الگ اس کے ہو سکتے ہیں اب آپ کو scanning کرتے سمیں fault کو diagnose کرتے سمیں تھوڑا سا دھیان دینا ہوتا ہے پی0335 ٹھیک ہے اب یہاں پر کئی code آگئے ہیں اگر اس میں ہم دیکھیں تو e کا جاتا ہے code ہمارا پی0336 اس کا نام ہو گیا cps ٹھیک بالکل نام چینج ہو گیا یہاں پر cps crank shaft position sensor this is the short form of crank shaft position sensor circuit malfunction اوکے اور یہ current code ہے current میں ہے cps cps دیکھیں بہت اچھت سمجھ لیں کہیں پر engine speed نام آ رہا ہے کہیں پر cps آ رہا ہے کہیں پر crank shaft آ رہا ہے لیکن code یہاں پر 36 اوکے آگے بھی code آ گیا ہے cps cps تو یہ بھی crank shaft یہ آج ہمارا موضوع تھا جو ہم نے کوشش کریا آپ کو بہت تیدی کے ساتھ باتانے کی تو یہ تو آخر میں ایک بار جیرا short میں میں بتا دوں کہ crank shaft sensor کا جو work ہے وہ work ہوا آپ کا سٹارٹنگ کی سمیں اس کی signal کی camshaft sensor signal کی ECM کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ fuel pump کو injector کو coils کو تمام اپنے سجڑے actuator کو signal پروائیٹ کر سکے ٹھیک ہے اگر یہ signal camshaft کا نہیں ملے گا تو یہ آگے کاروائی نہیں کرے گا نمبر ون بار نمبر ٹو بار پرانی گاڑی میں جو ریپیم میٹر تب ہی work کرتا ہے جب پوری طرح سے گاڑی سٹارٹ ہو جائے اور لیٹسٹ جو گاڑیاں ہیں اس میں کیا ہے آپ سیلف دیتے سمیں بھی ریپیم کی نیڈل اوپر اٹھتی ہے اگر وہ سوئی اوپر اٹھ جاتی ہے تو آپ ہی سمجھ لیگی کہ ہمارا crankshaft sensor صحیح work کر رہا ہے اگر پرانی گاڑی ہے اور آپ پاس scanner ہے تو آپ scanner لگائیے اور self لگائیے اور self لگاتے سمیں اگر سکینر پر اگر رپیم شو ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیگی crankshaft sensor صحیح ہے ہمارا اگر کبھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو آپ crankshaft sensor کو نکالیں اسے اچھے کیونکہ اس کے پاس میں اکثر oil رہتا ہے اس کی وجہ سے اس پر ڈسٹ آجاتی ہے اور یہ گندہ ہو جاتا ہے اس کا میکنیٹ میکنیٹ کے اوپر ایک پرت آجاتی ہے اور وہ جو پرت آتی ہے تو crank wheel اور crankshaft کے بیچ میں half effect جو ہوتا ہے magnetic field اس کا اثر کم ہو جاتا ہے تو پہلی کوشش کریں اسے آپ صاف کریں ٹھیک ہے اتنی جلدی خراب بھی نہیں ہوتا ہے اسے کریں ہمارا انجن ماندہ گیا ہے تو اس کی ٹائمنگ پروپر ہونا چاہیے ادروایز یہاں پر ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو crank soft sensor صرف نہیں کر پائے گا چاہے گاڑی چاہے گاڑی یہاں چاہے 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 کوئی سی گاڑی ہوگا ہر گاڑے میں ایک کرنک سوف سنسٹر ضرور ہی ہوگا ضرور ہی ہوگا وہ الگ بات ہے کہ اس کی لوکیشن الگ الگ ہو جائے گی کرنک ویل کی لوکیشن الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن یہ ہر گاڑے میں ان کا ملنا ضروری ہے تو آج ہم اپنا ٹاپک یہیں پر اختضام کرتے ہیں انشاءاللہ تلہ کے لئے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ سے گزارش کے براہ کرم اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریں thank you so much موسیقی